اسلام علیکم ایوری وانا ویلکم بیک ٹو وید اینا در بلوگ دس از می میسٹر مگیمبو جو سویا سویا ابھی اٹھا ہے جی حالت بڑی ٹائٹ ہے حالت بڑی خراب ہے کل آپ کا بھائی آیا تھا صبح چھ بجے اور سویا رہے چار بجے تک تھکاوٹ بہت تھی پٹھوں کو در تھا پھر میں نے شام ٹائم جاکہ انجیکشن لگوایا پھر سو گیا کچھ بہتر ہے بہالت اسی لیے کل بلوگ سٹار نہیں کر سکے سو آج کا دن ہے ہمارا یہیں پہ آج ہے سنڈے اور سنڈے کو آج ہم یہیں رکیں گے کل ہے منڈے تو آج سنڈے کا یہ پلانز ہے کہ آج ہم جا رہے ہیں جی انشاءاللہ ہمارے مامو کے بیٹا فہد ہو گیا تھا کافی دن پہلے تو ان کا آج ہے جی افتاری انہوں نے کروانی ہے تو ادھر میں نانا بو کو بھی ملتا ہوں گا ساتھ سو اٹھاراں گو میں ساتھ کمالگے کے تو وہاں جائیں گا اور یہاں بھی کچھ جو جو ایکٹیویٹیز کریں گے آپ کے سامنے آپ کو دکھائیں گے فیلال میں بڑا ہی ابھی ابھی اٹھاؤں تو جا کے نہاتے ہیں جی نہا کے فریش ہو کے بلیک سوٹ جو ہمارا وہ تیار ہے وہ پہنتے ہیں تو بینہ ترکے نہانے والے سے بڑے بچوں ہم نے نہا لیا جی بلیک سوٹ ہم نے پہن لیا ہے اور ابھی بچ گئے ہیں پانچ پورے اور میرے دیکھیں جی یہ میں چھوٹی سی ننگنی سی گڑھی ہے اجوہ نام ہے اس کے اجوہ کیا حال ہے بولو ٹھیک بچی بول نہیں سکتی مزاق کر رہا ہوں یار تو ابھی جناب علی ہم جا رہے ہیں افتاری کے لیے یا پندرہ کلومیٹر دور ہے اپنے کزن کے ساتھ تو انشاءاللہ وہاں پہ جا کے آج افتاری کرتے ہیں جہاں پر نصیب ہوتے ہیں مقدر ہوتے ہیں وہاں پر بھی انسان افتاری کرتا ہے یہ اللہ کی قدرت ہے تو ابھی واج پہنتے ہاتھ میں بینہ دیری کے بائک پر بس نکلتے ہیں اور بس آج کے یہی یہ ویلوگ دیکھتے ہیں اگر آج زیادہ لمبا ویلوگ نہ بن سکا تو یہ ویلوگ کل تک کنٹینیو رکھیں گے کیونکہ کل ہم نے واپس سہیبال بھی جانا ہے سو بینہ دیری کے چلتے ہیں افتاری کی طرف یو ہماری صبح ہو چکی ہے سہری ہو چکی ہے اس وقت اس وقت مگیمو بھائی کیا کھا رہا ہے سیبوں کا مربع ساتھ کھیر اور ابھی آئے گی ہماری دھائی کے ساتھ روٹی ٹھیک ہے جی تو کل ہم گئے تھے افتاری ٹائم افتاری کی مامو کے بیٹے کا ختم تھا وہاں پر آپ کو پتہ ہے فیملی میمبرز تھے تو مناسب نہیں تھا کیمرہ اوپن گیا اچھا نہیں لگا ہم نے افتاری کی پھر ہم آگے گھر اور پھر میں ریکٹی آکے آج گیارہ بارہ بجے سو گیا تھا منصور جس صبح ہی شروع کریں گے اور آج انشاءاللہ بھی تا کہ ہم سہری کر رہے ہیں اللہ کا حکم سے سہری کر کے روزہ رکھتے ہیں اور سوتے ہیں ہم ادھر سے نکلیں گے نو سے دس کے درمیان اپنے واپس گھر سہیوال تقریباً ایک مہینے پانچ دن سے اوپر ہو گیا ہے مجھے گھر سے باہر رہتے ہوئے تو بڑا ایکسائٹیڈ ہوں گھر جانے کے لیے امی اببہ سے ملنے کے لیے بھائی بہنوں سے ملنے کے لیے تو انشاءاللہ ایک خوبصورت جرنی صبح ہی ہماری نو سے دس بجے سٹارٹ ہوگی اور یہ ویلوگ آج شام تک چلے گا کہ ہمارے گھر میں کہا کیا ہوا ہے اور کیا کیا ہمارے دوستوں کی ریاکشن ہے سو بینہ دہری کے سہری کرتے ہیں اور ملتے ہیں آپ کو صبح کے ٹائم سو دس ٹائم اس مربہ ٹائم یمی بہت یمی آئے بھائی لوگو ایک بج گیا اور ہم نکل رہے ہیں جی سہری کے بعد سو گئے تھے اور پھر شاپنگ کرنے چلے گئے تھے تو ایک امی کا سوٹ اور میں نے ایک اپنا کرتا پجامہ لیا ہے جی عید کے لیے اور ایک اور سوٹ لے لیں گے سائی وال سے تو بڑا فٹ سوٹ مل گیا ہے بس اب دکھا نہیں سکے گھر والوں کے ساتھ گئے تھے اور یہ ہماری جو ہے نا پیاری پیاری کیا لگتی ہے سسٹر کی بیٹیاں لگتی ہیں یہ دیکھو تین میری شہزادی ہیں اجوارانی میں چلا جاؤ وہ کہہ رہی ہے چلا جاؤ بس ادھر سے وین بکڑتے ہیں روڑ سے اور تین چار سٹوپ آئیں گے پہلے جانا اتریں گے پھر کمالیا پھر چیچا وزنی اور پھر ہمیں اڑپا بائی پاس سے ریاست بھائی لینے آئیں گے سو ان سے بھی آپ کی ملاقات کرواتے ہیں سو اپنے سفر کا آغاز کرتے ہیں اور چلتے ہیں اپنے گھر والی سائیڈ آخر کافی دن ہو گیا مگیمپو کا اپنے سائیوال دیکھے ہوئے چلنا چاہیے تو بھائیو پبلک سینز کچھ ایسے ہیں کہ ہم چیچا وزنی پہنچ چکے ہیں فائنلی آج مگیمپو بھائی آپ کو بتاتا چلے کہ ہم نے پیر میل سے رکشن ہی ہمیں لفٹ تھی اڈوینچر سفر تھا کافی اور پیسے بچانے ہو تو آپ کو فری کا سفر کرنا پڑے گا ٹھیک ہے میری طرح کیونکہ یہ اپرشنٹی آج کل کے دور میں پاکستان میں پیسے بچانا بہت بڑی بات ہے اس کے بعد ہم آئے جی کمالگیے تک بس پر وہاں بس خراب ہوگی وہ بھی فری اور ابھی چیچہ بت نہیں تک آئے ہیں سٹوڈنٹ ٹریول کر رہے ہیں یا سٹوڈنٹ میں آپ کو پتا ہے کرایا ہم دے نہیں سکتے ابھی سائی وال کے لیے کوئی بس پکڑتے ہیں اگر ریاست آتا تو اڑپے بھی اتریں گے اگر نہیں آتا تو پھر سائی وال ٹریک ہاں تو دیکھتے ہیں جی بس سیدھر اٹے پہ کھڑے ہیں کہ سائی وال کی بس ہمیں کم ملتی ہے اور بس بڑا بے سبری سے انتظار ہے کہ گھر جائیں باہر والے اٹے کے لیے وہاں سے انشاءاللہ سائی وال سے آگے اٹے شریمور کے لیے ہم پکڑیں گے بس کوئی نہ کوئی لوکل فری والی کیونکہ وہاں سے تو آگے آپ کے بھائی مشہور ہے کالیج کے سٹوڈنٹ ابھی یہاں بھی کوئی بس نہیں تھی لوکل تو ہم نے چھوچا ٹکڑ لیتے ہیں روزہ لگ رہے ہیں تو چھوڑو فری کے چکر کو جلتی سے بس گھر پہنچتے ہیں وہاں سے کچھ سمان لیتے ہیں اور جلتے جلدی سے بس رشت کرتے ہیں بیاس کافی لگ رہی ہے آپ کے بھائی کو بس کے بس نکلے اور آپ سائی وال پہنچیں آدھے گھنٹے کے اندر اے دیش واپس آگے ہیں سائی وال شہر بس نے اتار دیا میں اور ابھی بھی ہم دیکھیں بس کے اوپر سفر کرنے والے ہیں چھت کے اوپر پریٹ ایور گلا بہت خوشک ہو گیا ہے اللہ خیار ہی کرے ابھی آدھا گھنٹہ اور لگے گا ہم اٹھے شریم ہوت پر پہنچنے کے لیے آپ کو بتاؤں اگر آپ نے کبھی ہوای جہاز پر سفر نہیں کیا تو چیما ٹائم اور چودری ٹائم پر بیٹھ جائیں آپ کو وہی فیلنگ آنے لگ جائیں گی کیونکہ ہم نے تو کافی کیا ہے تو بس ابھی جی ریاست بھائی می بھی پوسیبل پکا آئیں وہ مجھے اٹھے شریم ہوت پر لینے بس یہ بس کے چلنے کا انتظار ہے کہ یہ کب چلے گی اور ہمیں یار اٹھے شریم ہوت پر تارے گی فائنلی پبلک ہم پہنچ چکے ہیں اپنے دیش اپنے گاؤں آکے دے پینتیس دن کے بات آئے یہ فضاء یہ ہوا ہمیں بلا رہی تھی تڑبا رہی تھی ہماری صحت کا بھی نورمل ہو گئی تھی ابھی ہم اپنی گاؤں کے دودھ سے نیلائیں گے بھییں گے خوب جوشو گھروش کے ساتھ ریاست بھائی ریاست اور نسار ہمیں اٹھے شریم ہوت سے لے کے جا رہے ہیں تینکیو سو مچ ابھی جا کے جلتی سے افتاری کرتے ہیں اور افتاری کے بعد آپ کو ملتے ہیں دوبارہ بھائیو آپ کا بھائی اپنے گاؤں اپنے دیش واپس آگئے ریاست بھائی ہمیں اٹھے سے لینے آئے تھے اس کے بعد ہم سوئے رہے ہیں روزہ افتار کیا اور آج شہزاد بھائی نے اپنی طرف سے ہمیں سپیشل کڑائی پارٹی دیئے کہتے ہیں کہ آپ کا ویلکم کرنا ہمارا بنتا ہے میں اور مل کے پیسے ڈال رہے ہیں ویسے کڑائی پارٹی ان کے نام ہم نے کیا ہے سپانسر پروم شہزاد کان مگل تو ابھی ادھر بیٹھے ہیں جی منو سلوہ ہوتل پہ اور یہاں سے ہم کڑائی آپ کو بتاتے ہیں کہ ٹیسٹ کیسا ہے اور چیک کرتے ہیں کہ آج بڑے مدتوں بعد کڑائی کھانے کا دل کیا اور ہم آگئے ہیں جی اور کڑائی کھا کے پھر انشاءاللہ ویلوک کو اینڈ کرتے ہیں اور بس یہی ہے سین تو پھلال ہماری کڑائی دیار ہو چکی ہے تو بینہ دیری کے چلتے ہیں اندر چلیں جی دوستو آج جو ہماری کڑائی پارٹی ہے وہ آگئی ہے شہزاد بھائی پہلا لکمہ جو آپ بیجن ٹرائے کریں ہماری پبلک کو آپ بھی ذائقہ چیک کروائیں گے ماشاءاللہ مولوی صاحب محفل نقیب ہیں یہ چلیں جی بسم اللہ کریں جی شہزاد بھائی کیسا ٹیسٹ ہے کمال کا ذائقہ ہے جی تو بینہ دیری کے ہم بھی شروع کرتے ہیں رات کو ہم آ چکے تھے شہزاد اور میں پارٹی کر کے جناب علی بڑا ہی مزے دار ذائقہ تھا کڑائی کا کڑائی کھا کے بڑے دن بعد خوشی ہوئی شہزاد اور میں نے آج سات سو پیچاس رپے رات کو خرچہ کر ڈالا اس کے بعد میں آکے سو گیا کیونکہ طبیعت کافی نازک تھی اور مناسب نہیں تھا ویلاغ اینڈ کرنا میں نے سوچا صبح صبح اینڈ کر دیں ویلاغ کو تو ابھی دوستو صبح صبح ہماری ہوئی ہے سہری کی ہے اور اس کے بعد میں نے سوچا ویلاغ کو اینڈ کرتے ہیں کافی دن ہو گئے اس ویلاغ کو بہت لمبا ویلاغ ہو گیا اس کو یہیں پیانڈ کرنا چاہیے تو ابھی اس ویلاغ کو کرتے ہیں جی انڈ انشاءاللہ امید کرتا ہوں میرے بچے بڑے چھوٹے بڑے بھائی جو جوان دیکھتے ہیں ہمارے ویلاغ پسند آتے ہوں گے ابھی نام نہیں ہے لیکن کچھ دنوں میں مگیمبو خریزی مگیمبو بن جائے گا سو اگر آپ نے ہمارے چینل نہیں سبکرپ کیا تو کر لیں جی سو ملتے ہیں نئے ویلاغ میں فی الحال اس ویلاغ کو کرتے ہیں انشاءاللہ ابھی تھوڑی دیر میں ہم نے کالج کے لیے تیاری کرنی ہے آفٹر ون منت چالیس دن بعد کالج جا رہا ہوں تو کیا سینز ہیں کیا نظاریں ہیں کیا حالات ہیں پپرز کب ہیں ساری صورتیال کا جائزہ لیتے ہیں آج جا کے کالج اوپر سے روزہ ہے اور کافی مشکل لگ رہا جانا لیکن جانا تو ہے آپ کے بھائی نے سو ریاست کو کال کرتے ہیں اس کو اٹھاتے ہیں اور نئے ویلاغ کا آغاز کرتے ہیں فیلال اس ویلاغ کو یہاں پہ سٹاپ کرتے ہیں اپنا خیال رکھئے گا ٹھیک کیا اور گوڈ باغ